تو آج کا ہمارا یہ جو ویبنار ہے یہ اصل میں انٹل فید ہارمینی اور ریلیجس ہارمینی کو فروب دینے کے لیے ہمارا معاشرتی ترقی میں کیا کردار ادا ہو سکتا ہے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے یعنی محلم کے طور پہ اسادزہ کے طور پہ اور سکولر کے طور پہ اور اپنے طلبہ و طالبات تو ہم کس طرح اس میں شریک کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قومی ایک جہتی میں اور معاشرتی ہم آنگی میں سائیوان پاکستان کے بیانیاں نے کیا کردار ادا کیا ہوتا ہے اور مستقبل میں ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم اس عنوان پہ اپنے سمینار کو اپن کرتے ہیں یہ ویبنار کو تو سب سے پہلے میں جنابے ڈاکٹر محمد زیاؤلک صاحب ڈیکٹر جنرل کی دارت اقاد اسلامی اسلام آباد اور پیغام پاکستان کے بانی بھی ہیں سائیوان پاکستان جو اس کے ایک برانچ ہے انٹر فیت ہارمنی کے لیے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور خطاب کریں جنابے ڈاکٹر محمد زیاؤلک صاحب ڈی جی دارت اقاد اسلام اسلام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس ویب صاحب چیرمن ڈپارٹمنٹ اسلامی ستڈیز استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر اکرم رانا صاحب محترم جناب ڈاکٹر جمشیت البرٹ صاحب مارے بہت ہی فعال دوست اور بھائی ڈاکٹر زیادر رحمان صاحب سید افتخار علی صاحب ایار اقبال صاحب نائمہ حمایوں صاحبہ ڈاکٹر منظرہ عیاد صاحبہ ڈاکٹر فریدہ یوسف صاحبہ ام سلمہ اور جناب محمد زبیر صاحب یہ لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں بہاوتین زکریہ یونیورسٹی کے ویس چانسر پروفیسر ڈاکٹر منصور اپرکنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے تو میں اپنے بھائی اور دوست پروفیسر عبدال قدوس صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس میٹنگ کا احتمام کیا یہ دراصل ہماری جو مختلف میٹنگز کی ایک سیریز چل رہی ہے یہ اس کا حصہ ہے پیغام پاکستان کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایکٹیوز ہو رہی تھی اور اس کے بعد کرونا آ گیا اور کرونا کے بعد کی جو سیچویشن ہے وہ آپ سب لوگ کے سامنے ہیں تو ابھی تک یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو کھٹھا کیا جائے لیکن کرونا کے ساتھ ہی کئی نئی چیلنجز بھی سامنے آئے تو ان تمام نئے چیلنجز میں ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پیغام پاکستان کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے نئے سیریز سے ہم اپنا لحے عمل جو ہے اس کو ایک مرتب کریں اسی حوالے سے پچھلے ہفتے ہمارے مختلف یونیورسٹیوں کے وائش چانسلرز کی ایک آن لائن میٹنگ ہوئی جس کی سزارت انٹرنیشنل اسلامیٹی یونیورسٹی کے ریکٹر پروفیسر محسوس یاسین زہی نے کی اور اس میں پیغام پاکستان اور اس سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بعض نئی چیزوں کو بھی زیر غور لائے گیا خاص طور پر کرونا کی وجہ سے جو آن لائن ہیٹ سیکٹریانیزم اور انٹر فیٹ ٹینشن سامنے آئی ہے اس سارے کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ریلیجس بیسٹ پیس میکنگ بہت ضروری ہے لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مذاہب عالم کے درمیان انٹر فیٹ ٹائی لاغ کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کیا رہا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے پرموٹ بھی کیا جائے تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جس کو ہم نے غور کیا ایک اور چیز جو ہمیں نظر آئی اس پینڈیمک کے درمیان کہ ایک کوئی اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چین آف ریاکشنز ہے میں کچھ سخت باتیں بھی کروں گا اور میں اپنے شوڑکہ سے معذر چاہوں گا کہ کسی قسم کی پسند نہ ہے لیکن یہ کہ ایک حقیقت ہے اور اس میں جو اپنی کچھ انڈرسٹیننگز ہیں میں اس کے مطابق چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا یہ اصل میں ایک عام آدمی اپنے حمایتی کی پوشٹ کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور مخالف کی پوشٹ کو دیکھ کے چڑھ جاتا ہے لیکن ہم جیسے لوگوں کو حمایت اور مخالف سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کون سا رویہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھ رہا ہے پنپ رہا ہے اور اس میں ایک اور چیز جو ہے اس کا ایک نیگٹیو ایسپیکٹ ہے اور نیگٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ٹنشن اور معاشرے کے اندر وقتی نفرت انگیزی کے ذریعے وقتی اتمنان حاصل کرنے کے رویہیں پھیلتے ہیں تو دوسری طرف اس کا ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان فارٹ لائنز کو جاننے کا موقع مل رہا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں تو اسی حوالے سے پیغام پاکستان کا جو دوسرا ایک میجر ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ سائیہ بانے پاکستان ہے سائیہ بانے پاکستان کا ڈرافٹ بہت پہلے تیار کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے حوالے سے کئی قسم کی جو مشاورتی میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے آج میٹنگ بھی اسی حوالے سے ہے اس میں سب سے پہلے پیغام پاکستان کا آغاز جو ہے وہ اٹھارہ اکتوبت دوہدار سترہ کو ایک میٹنگ میں ہوا تھا جو کہ اسلامی ریزرچ انسٹیٹیوٹ میں ہوئی تھی جس میں ہماری مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نون مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو سیول سوسائٹی کے ممبران ریلی جس لیڈر پارلیمنٹ ان لوگوں نے شرکت کی اس کے بعد اس کا جو بڑا ایک تفصیلی ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا اور ایک ڈیکلیریشن جو ہے وہ مرتب کیا گیا اس ڈیکلیریشن کی جو سوفٹ کوپی ہے وہ میں نے پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالقدر صاحب کو سینڈ کی ہے میں ان سے دخواس کروں گا کہ تمام سورکہ کو وہ سوفٹ کوپی جو ہے وہ ان سے شیئر کر دی اس کے بعد پھر اس پر اسی حوالے سے اور مشاورتی کانفرنس ہوئی جو کہ یونیورسٹی آف گجرات میں کی گئی اور ڈاکٹر صاحب میری ریکویسٹ ہوگی ڈاکٹر عبدالقدر صاحب سے کہ اگر ڈاکٹر ریاض صاحب کو بھی آن لائن لے لیا گیا تو مناسب ہوگا کیونکہ وہ بھی ہمارے سٹیکھولڈر ہیں اور آئی لیبل ہوں ہیں ان سے کہیں کہ وہ بھی آئی لیبل ہوں تو دوسرا جو ہوا ہوا مارچ چھبیس ستائیس کو یونیورسٹی آف مارچ چھبیس ستائیس کو یونیورسٹی آف گجرات میں کیلنجز تو انٹر فیث ہارمینی پاکستان سٹیٹیجیز اینڈ سلوشنز کے حوالے سے ایک کنسلچیٹر میٹنگ ہوئی اس کے بعد ابھی آہ دو ہزار بیس کے شروع میں قریری میں آہ پیغام پاکستان سینٹر اور نور سلطان نظربائی آف سینٹر کازکستان نے ملکے اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا اس سیمینار میں پھر آہ یہ جو کولیسی دوکومنٹ ہے اس کے اوپر بڑی مشاورت ہوئی اور وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف ایسپیکٹ پر علمی دلائل پیش کیے گئے ان تمام دلائل کی روشنی میں پیغام پاکستان کا پورے ڈاکومنٹ جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے آہ ڈاکومنٹ کا جسٹ جو ہے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور انہیں بائیس نوقات ہیں اس کو ہم نے ایک بیانی کی شکل دیتے ہوئے اس کو اس پورے کو آہ ساتھ یونٹس میں تقسیم کیا ہے چھ یونٹس میں تقسیم کیا ہے پہلا یونٹ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سائبان پاکستان کیا ہے اس کا یعنی بیک گرانڈ کیا ہے اور پیغام پاکستان کیا ہے پھر پیغام پاکستان کی ابلاز کیا ہے اور ان پیغام پاکستان کی ابلاز کی روشنی میں پھر سائبان پاکستان اس کے بعد پیغام پاکستان کے ان کانٹینٹس کا جکر کیا گیا ہے جن کا تعلق انٹرفیس ہارمونی سے ہے اس کے بعد اس چھونٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سایبان پاکستان جو نریٹیو ہے اس کے کیا اوبجیکٹیوز ہیں اس کے بعد دوسرا یونٹ جو ہے اس میں ایمپورٹنس ایڈ سیگنیفیکنس اف ریلیجیس ٹیورسٹی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ موڈرن لائف میں ریلیجین کا کیا رول ہے ریلیجیس ڈائیورسٹی کا کیا کونسپٹ ہے اور فیٹس کے کون کون سی قسمیں ہیں فریڈم آف بیلیف کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان کا ذکر کیا گیا چوتھا یونٹ ٹویلز میں تفصیل کے ساتھ کونسٹیوشنیل فریمورک کا رپرٹیکشن آف نون مسلم سے پاکستان وہ بتایا گیا اس میں بتایا گیا کہ کس طرح جو لیگل فریمورک ہے نون مسلم کے پروٹیکشن کا وہ پاکستان میں ایوال ہوا نون مسلم اور ان کے جو کنٹیبوشن ہے کہ ہمیں پاکستان میں اور اس کے بعد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں جو ان کا کنٹیبوشن ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ کون کون سی کونسٹیوشنل پرویجنز ہیں جو کہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں اس میں پھر سپریم کوک کی لینڈ مارک جیجمنٹ جو جون دو چودہ کی اس کا ذکر بھی ہے اور مزید یہ بتایا گیا کہ جو پاکستان کی کمیٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل فیم ورک اور ریلیجیس فریڈم کی ان کا ذکر کیا گیا یونٹ نمبر فائیب جو ہے اس میں ورلڈ ریلیجنز پیس بیلڈنگ کے لیے اور پیس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے ورائیٹی آف ریلیجیس ایکسپیڈینس کا بتایا گیا ہے ان ویلیوز کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ پیس بیسٹ ریلیجیس ویلیوز ہیں جسٹس اور کمپیشن کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح ورلڈ ریلیجنز نے جو پرموٹ کیا ہے کیا ہے پیس کو اور ورلڈ ریلیجن کس طرح کمیونٹیز کو چینج کرنے میں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا اس کے بعد پھر مختلف مذاہب خاص طرح پر اسلام اور کرسچینٹی میں اس کے حوالے سے جو پیس کے حوالے سے ہے جبکہ ان چیلنجز کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ پیس میکنگ کے حوالے سے ورلڈ ریلیجنز کو ہیں اور پھر اس میں ایک اہم حصہ جو ہے وہ فیت بیسٹ انٹرنیشنل انیشیٹیو اور پیس بیلڈنگ جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں اور جو جن میں سے کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کا میں خود بھی میمبر ہوں میں ایکٹیوٹی حصہ لے رہا ہوں ان کی طرح سے جو مختلف ڈیکلیریشنز جاری ہوئے یا مختلف قسم کی جو پیس کے حوالے سے اور انٹر فیتھ ہارمونی کے حوالے سے جو ایکٹیوٹی سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں یہ جو آخری یونٹ ہے جس کے حوالے سے ابھی ڈسکشن ہوئی اور جس کو میں نے آپ کی خدمت میں آن لائن بھیجا بھی ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم آج کی جو یہ کانفرنس ہے اس کا بھی ذکر اس حصے میں ڈال دیں گے تو اس میں وہ ایک یہ پورا پچھلے جو فائیو یونٹس ہے وہ ساری اس کی بیرگراؤنڈ ہے اس کو پورے ریٹر کی طور پہ تیار کیا گیا ہے اور آخر پہ اس میں بائیس نوکات آہ بائیس اہم چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے اندر نون مسلم کے رائٹس اور ان کی آہ افیکٹیو کنٹیبوشن کے حوالے سے ہے تو اگر آپ لوگ اجازت دے تو میں یہ نوکات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد یہ ڈسکشنز جو ہیں یہ آہ اس کے لیے یہ بائیس نوکات ہمارے لیے ایک ہے بیس کی طور پہ فراہم کرتے ۔ دی ساہیبانیں پاکستان پر جے تجاری اور پکستان پر مطمئنسی باقیشا تو العقی ہوتی ہے گزی دیکاری فاغ و ابید واغ ایسا و ابید پکستان پیشنی کے گزیر میں اور فاطور آفا فولیمانی باکستان فرمان ، شوال غرب حالی آیت جانوری پر ایسیار فرمال شکار امن باکستان پیشنی کی تقریبات پر این باکستان برون پکستان اسیاری ایسیاری و نیوانی ایسار دیاری بچی کا مطابق ہے ہمرا جانمی ملیجی کاری تک ملیجی کیا أنتنے کے لئے ایک جوانی بنید علی طور پاکستان ہمارے امید جلس پینجاب جلس باستان میرے اور پاکستان ویدیج کیا شاید اور تنید والدگی ویدیج امید اللہ جلس روز و بو جمالرتب س Judaism علاقہ علیہ السلام علاقہ علیہ السلام علاقہ سابانی پقسطانی ہے قومی imposedی شغokes اور اچھا رہا لیجاز نکاری ایسا interessante سلسلسلسلی میری اچھا مقابل جانگہ ایسا نظام انسان پاکستان پاکستان تواصلی اور ایسا ہمارے پاکستان جنویٰ یمیری سماری ایسا کیا ایسا کتیماری استوار شکریت مجھے مطاقًا اچھا ریمید اس وقت مرد کیا غور موسلمیش پاکستان موسلمیشنیز باکستان پاکستان میں شخوش در حب شکریت اور ایرے ساتھ ملک لائز کے درمان میں تینگی معای شروع آسائے میرا حوالا لابنیاب دلیشتخوصی علیہ وسiał متعلقی دلیشت خدمت رابوٹی المال برای جیلی دوریشتخوصی لائی اور ساتھ برمان برمان کے ساتھ ملتیج계 دلیشتخوصی لائی ملدین وصانی ساتھ صورتی بیشتخوصی ملتید پر راکی دلیشتخوصی علیہ وسائلی غرب نفرانی ملتیزار نموسلم کیزن من پاکستان آمل کرنمال کرنے کا ذکار ، ہمارے والدور کامیشترات اور ایتیار کافیوں نے اعتمالی پاکستان، اتبار ماری داردار میکنی شبید کرنی بیدار داری اے پیداً جب Gang پاش تحمید ، کاری دارے عرمی شبیدی بریداری میگن کرنی طور پیداً امید تحمید حرمیاتی داری بیداری سیارمیتی بعشر ناسمی کام داری امروز پاسدانی نیستفہ نمک بڈیرانی فرطانی طور پاکشتانی عبری داری بیابید موسیقی 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 چیمک ویمانی قراء کنیمتو کسیم موزلیمنی ویشنسی ایسیم، پارسی، ہیمنی، سیخ، باہیی، بودہ، جوز، بورست کاریم ویڈترین، تح المسلسل، ویڈیویتی انمان ادرہ ویشنوامی ایسا آساند، موزلیمنی ویڈیوزی، راحتیم، زندگی کیل مطبئن مبرکتانی، باکستانات قراءتا ہے، ایمکر ویڈیوی ویڈیویدی باکستان. موسیقی 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 پاکستانی مجتے ہیں بعد پاکستان capاتی نے گرز پاکستان دیگر سوال کیاملہ کمیونی این باہر مجتے ہیں ہماریوں کی طرح مقابلہ جمالی طور پاکستانی مجتے ہیں مجاندی اور متعلق کامیت بکڑیوں میں لوگوں کا وشتاہ ہے مجھے کیا فرے کامیتانا ہے حتی کو معتاب کامیتانا ہے درہ تکیمیتانا ہے مجھے پاکستان ہیں پاکستان تاکیم درہ کبھی موسمی کامیتانا ہے باپیستان پاکستان Who is the present situation is not satisfactory. We are on daily basis finding discriminations against weak segments of society. And sometimes these discriminations are practiced against the non-Muslims. The reasons are not religious. کیا ہے کہ یہ ت arkadaşی بھی شریہ جیسی ہے جیسی ہے۔ یہی ہے کہ یہ اجتاقی ہے جو ہوتا ہے۔ یہی تو جیسی ہے کہ اپنی طرح سے تحریکم یقینی ہے۔ اور صورتی جسے ملکتا جنگتا ہے اور اس کے ساتھ ایرے ساتھ ایرے ہیں دیشت ایرے ہوتا ہے تو جزیر باستی جنگتا ہے ایرے ہی جنگتا ہے کہ جلی ایرے ہی جنگتا ہے جلی باید ساتھ جنگتا ہے انجلی تکیسیوں اور وہ ساتھ ایرے جنگتا ہے اسم سنسلسی پاکستان اکللی ننسلسی مرکاتی اگرام ڈالی وقتی کنید کلیفہ حان رشید امام ابو یوزف اگرام ملکاتی اور امیر المبینین انتظر مقابل بیالے کے امروز پر صافت کرنے کے لئے کے بارے یہ بارے دور ابتاد کے امروز پر صافت کرنا دونے کے سننہ وپنے پر طفل پر صلات سلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری سنتوں کے احیاء کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرمسلوں کے ساتھ خسرین سلوک کی سنت کا احیاء کرنے کی بھی طرح ہے یہ ساتھ ہم نے پیش کرنا چاہتا تھا میں مادر چاہتا ہوں اگر میں نے زیادہ وقت لیا ہو لیکن چونکہ یہ تفصیلی آؤٹلائن آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی تو اس لیے میں نے آپ کی اجازت سے زیادہ لیا اس کے ساتھ ہی میں پھر شکریہ دا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالکل سیب صاحب کا اور ان سے دخواست کرنا ہوں کہ وہ اس ویبنار کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہم اسلامباد سے جوائن کیا ہمارے ساتھ اس پر جونرل رمیش سنگھ عرورہ ممبر پنجابی سنبیل میں ہمیں جوائن کیا ان کو ویلکم کرتے ہیں تو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر اٹرم رانہ صاحب سابق چیر میں ہم ہمارے دین ہیں منہاج انورسٹی سے ڈاکٹر محمد اکرم رانہ صاحب صاحب آپ میں دلخواست ہے کہ آپ انٹر فیتھ ہارمینی کی حوالے سے کچھ بیسک پر بات کریں جناب دکٹر محمد اکرم رانہ صاحب سب سے پہلے تو میں تمام جو ہمارے ہاں شورکاہ ہیں پینل میں موجود ہیں میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں میں محسنم جناب دکٹر جاولاق صاحب اور آپ کا اپنی طور پر شکریہ داد کرتا ہوں اور آپ کو حضیعت بھی بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک ایسے پروگرام کو لے کر چڑھ رہے ہیں جو ہمارے ملک کی ایک نہایت کی آج کل کی اہم ضرورت ہے نیشنل یونٹی جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور معاشرتی ہم آنگی اور مینور ملاحب ہم آنگی یہ تینوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں لازم و ملہوم ہیں کوئی بھی ملک کوئی بھی قوم اس وقت تک مضبوط اور سوشحال نہیں ہو سکتی جب تک ان پر ہم آنگی نہ پائی جاتی ہے اور قومی یونٹی نہ پائی جاتی ہے پاکستان قدرتی طور پر ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو ہر لحاظ سے ایک اہم خطہ ہے اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک بھی ہے خطہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں باورڈرز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں اس لحاظ سے تو میں اس کو خطرناک زون کہتا ہوں لیکن جگریافیائی طور پر ہماری ایک ایسی جگہ ہمارے پاکستان کا جام الحمدللہ عمل میں آیا ہے جہاں ہم بہت بڑی 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 طاقتوں کے ساتھ ڈاریکٹلی مارچاللہ انوال ہوئے ہیں تو ہمارا اس طرح تو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریات کی ملک بھی ہے اور اس کا اسلامی تشخص بھی ہے اور ہمارا ایک رافتہ اسلامی ممالک سے ہے اور دوسرا ہمارا یورپین کنٹریز سے بھی ہے اس لحاظ سے ہمیں بڑی کیئر فول قریقے سے دنیا میں اپنی پالیسیز جو ہیں بنانی ہے الحمدللہ ڈاکٹر جاولاک صاحب نے بڑی تفصیل سے میں سمجھتا ہوں صاحبان پاکستان کے اگراضوں مقاصر پر روشنی ڈالی ہے اور کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں رہا جس پہ مزید بات کی جو ہے وہ ضرورت ریل ہو لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر ترہ ترہ کی نظریں دنیاوی طور پر لگی ہوئی ہیں اس لحاظ سے سانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں دوسرے ممالک بھی ہیں پاکستان کے اجرانی کے شخص بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے جیسا کہ ڈار صاحب ذکر کر رہتے آئین پاکستان اس وقت تمام اقلیتوں کو اور مذہبی جو گروپس ہیں ان کو اجازت بھی دیتا ہے اپنے تمام کاروبار کرنے کی تمام مذہبی ایکٹیویٹیس انجام دینے کی اور ان کو زمانت بھی فراہم کرتا ہے یہ شمار ایسی پروینز ہے جو ان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات ان کا پرسنل لاغ ہے باری سپیم کورس کی الحمدللہ ان سے پرسنل لاغ کو اسی طرح اہمیت دیتی ہے اس طرح مسلمانوں کے پرسنل لاغ کو اہمیت دی جاتی ہے ہاں یہ ایک الیدہ بات ہے کہ مختلف لوگوں پر مختلف اوقات میں کچھ ایسے حادثات آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک امج جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتا ہے تو بیسیکلی سائبان پاکستان اور جو آپ کا پروام ہے میغام اور دستران پاکستان اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عوام کے اندر ہم آنگی کی ایک awareness پیدا کریں جس کے لئے آپ بڑا اہم تدار عطا کر رہے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اور نساب میں جہاں ہمیں اور کام کنک کی نور ہے نساب ہی کسی قوم کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ قوم کو کٹھا کرنے کے لئے یونٹی معاشرت کے حمانگی حقوق فرائق یہ جتنی چیزیں ہیں نساب خصوصاً جنورسٹیوں کا نساب میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ملائشیا جو ہے ایک ایتھنک کنٹری ہے وہاں پہ انڈیاں، چائنیز، پاکستانیز، ملائز اور دوسری بھی چھوٹی چھوٹی ایتھنک کمینٹیز رہتی ہیں تو ان کو ملائشیا نے ایک ایسے کنٹرول کیا ہے یہ بات آیا ہے ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ جو یونٹیز کا نساب ہے اس کے اددر یونٹیز کے اسفاق ہیں اور انڈرسٹیاں ایک ایسا اہم خودہ انجام دے رہی ہیں جس میں جو ہے یہ ساری کمینٹیز وہاں محفظ سے فیلو شکر رہ رہی ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں بھی بہت اچھی صورتحال ہے لیکن چونکہ ہر صورت کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور بنایا بھی جانا چاہئے تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں نساب کی طرف بھی توجہ دینی چاہئے اور میڈیا کی طرف بھی توجہ دینی چاہئے کہ میڈیا کے اندر میڈیا ایک آج بڑا ایک اہم کارہ ہے جو معاشقتی ہم آنگی میں مذاہب کو قریب لانے میں ایک اہم جو کارتا ہے دوسرا سہبان میں والوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو سوچل میڈیا ہے دوسر میڈیا کے اندر بھی ہمارے ایک ایسے بولنے والے بات کرنے والے لوگ موجود ہوں تو جیسا کہ جب بھی کوئی ایشو اٹھا ہے جیسے آج کل مندر بنانے کا ایشو اٹھا ہوا ہے اسی طرح دوسرے تیسے مسائل اس کے رہتے ہیں اس کے بھی ہماری ایک اسناپی ایک قومی اور ایک جکچیتی کی آواز وہاں بھی پہنچ جانی چاہئے تاکہ کوئی ایسی سٹیج پر ہم نہ آ جائیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے وہ لائک نہ ہو تو کیونکہ ہمارا ملک جو ہے بے شمار مسائل کی عماج کا رہا ہے اور ہے جہاں تہشت کرتی بھی رہی ہے اور کچھ حد تک ہے بھی اسی طرح فرقہ بندی ہے مسئلتی ہم آگی نہیں ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے بے شمار مسائل ہے تو ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمیں ہمیں جاگنا ہوگا یعنی ہمیں اپنے مسائل کا ادراد کرنا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کس طرح ان پر کابو پانا ہے اور کون سے طریقے ہیں جو ہم ایڈاپٹ کر کے اپنی ہم آنگی کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا قدار بھی اس میں بہت زیادہ اہم ہے عدالتوں کے فیصلے پر پوری قوم ہم جو ہے ایک دفعہ سراپا نکٹھی ہو جاتی ہے جتنی بھی عراء ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں اگر کوئی عدالت اچھا فیصلہ کرتی ہے تو اس پر سارے ساری کمیونٹیز جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں عدالتوں کا بہت بڑا کردار ہے میڈیا کا کلدار ہے جسا میں پہلے بات کر سکتا ہوں اور تیسری بات جو ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی اگر ہم قانون کی حکمرانی کریں گے جس میں چھوٹے بڑے کی کوئی طبیب نہیں ہوگی مذہب کی کوئی طبیب نہیں ہوگی سب انسان برابر ہوں گے سب کے حقوق برابر ہوں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام اسلام کا ایک ریلیجن ہی ایسا ہے جو تمام مذاہر کو لے کر چلتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام نے کسی مذہب کی مخالفت کی لوگ ہر کنٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر مذہب کی عبادت گاہیں موجود ہیں اور ہر کسی کو تحفظ آتے ہیں برحال میں ان چھوٹے چھوٹے واقعات جو ان کا دکہ ہوتے رہتے ہیں وہ کسی بھی کمینٹری میں ہو جاتے ہیں امریکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا پوری کالی اور گوھری کمینٹری جو ہے کس کے سامنے آگئے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس قسم کے واقعات ہو کر رہتے ہیں آرفن ایچ ہے ہاؤسپٹلز ہیں اور چھوٹے چھوٹے بہت سے ادارے ہیں اور میں ملتان کی بات کرتے ہوئے جہاں پر میں رہتا ہوں یہ پاسٹل انسٹیٹیوٹ ہے جس کو اس سال پچاس سال ہو گئے ہیں اور انٹر فیتھ ہارمی میں بینوکلیسیا ادھاد میں پاسٹل انسٹیٹیوٹ پائنئر ہے اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے یہاں پر میں کہتا ہوں کہ اس ادارے نے کردار سازی ایک بات ہے کہ لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے اور ان کی ذہن سازی بھی کی ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کی تربیت ہوتی ہے کہ ہم مل جل کر رہے ہیں ہم مل جل کر رہتے ہیں تو ہم اچھے پاکستانی بنتے ہیں ہم کسی بھی جگہ جائیں پہلے ہم یہ ہی بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے ایک بار پھر میں ڈاکس صاحب آپ کو آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسے پروگرام کے لیے اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان میں ہم آہنگی کے لیے پاکستان میں یہ جہتی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تینک یو بہت شکریہ ڈاکٹر فادر جمشیر ڈربر صاحب تینک یو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں اور خاص طور پر جو آپ نے تحریک پاکستان کے اندر جو مسیح برادری کا کردار ہے آپ نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ایڈوکیشن کے اندر پاکستان کی تعلیمی نظام کے اندر جو کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ بہت اہم بات ہے کرسچینٹی کا ایک بڑا اہم رول ہے تینک یو بریمی سیر اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر اسمت ناث صاحبہ جو ڈین ہے فیکلٹی آف وومن اپنا فیکلٹی آف سوشل سائنسز میں ڈی وومن یونیورسٹی ملتان میں ڈاکٹر اسمت ناث صاحبہ کا بھی بڑا لمبا سفر ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس کام میں وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہی ہیں میں اب دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر اسمت ناث صاحبہ کو کہ انٹر فیئت کے حوالے سے جو وومن رول ہے اس میں بات کریں گی کہ انٹر فیت آرمنی کے اندر وومن کیا کردار ادا کر سکتی ہیں خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور ان کے کردار سے موشلے میں کس طرح موشلری ہم منمگی آسکتی ہے ڈاکٹر اسمت ناث صاحب ging مثال realize ค撲 wand si rar ڈینکی سو مچ scheint ہمارے سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتاں کو یا منورٹیز کو ظاہر کرتا ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہنے میں حق کو جانب ہیں کہ یہ جو اتنا اچھا ایشو اور اتنا اچھا یوں کہنا چاہیے اور ایک مشن جو ہے صاحبان پاکستان تو اس امریلہ کے اندر بھی ہم سب ایک ہیں پاکستان کے اندر رہنے والے تمام نشہ مذاہب کے لوگوں کے حقوق اور ان کا تحفظ جو ہے وہ ہمارا فرض ہے جیسا کہ ہم لوگوں کے ہاں ہماری کنٹری میں جو لوگ نون مسلم ہیں وہ لوگ اقلیت کے لاتے ہیں تو اسی طرح جب ہم لوگ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم بھی اقلیت گردانے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ گیون چیک کا برداشت کا تحمل کا اور ایک بردواری کا ایک ایسا عمل ہے جس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کا کردار تو آپ دیکھیں کہ خواتین کا کردار اس میں ہر مرحلے پر بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو گھر میں جب ماں آپ نے بچے کو یہ بتائے گی کہ انسانیت کے ناتے ہم سب ایک ہیں اور لہوں کا رنگ ایک ہے اور اس لحاظ سے ان کے اندر جب ایک احترام کا جذبہ پیدا ہوگا دیگر مذاہب کے لیے اور اس میں ہمارے پاس بڑی اچھی مثالیں ہیں صرف اللہبی سے اور خلفہ راشدین کے دور میں کہ کس طرح سے دوسرے مذاہب کو برداشت کیا گیا انہیں ان کے حکوم اکرام کیے گئے اور اگر کہیں پر کوئی ایسی بات حضر آئی ہے تو اس پر بھارکورٹ جو ہے اس میں ان کے قانونی طور پر ان کو تحفظ رہے ہیں اکرام کیا گیا تو جسے ہم آج کل مینورٹیز یا اقلیتیں کہتے ہیں حاصل میں یہ زمینوں کے حکومت ہیں اسلام میں جس کو نافذ کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے آئین کے اندر ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارے فلیگ کے اندر اس کے علاوہ ہماری جو کابینہ تھی پاکستان کی پہلی کابینہ اس کے اندر بھی قائد اعظم احمد علی جناہ نے مختلف اقلیتوں کو جو ہے باقاعدہ منسٹریز جو ہیں وہ سونتی اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کی اسیمبلیز کے اندر ان کا کوٹا ہے اس کے بعد ملازمتوں کے ان کا کوٹا رکھا گیا ہے اور صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ آشتہ آشتہ اس کو انکلیز بھی کیا جا رہا ہے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں انہیں بتائیں کہ یہ باتی مذاہب کا احترام بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک برداشت اور رواداری پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ماں کی گھوٹ پہلی تربیت دا ہوتی ہے اور جب بچہ وہاں سے نکل کے مدرسے میں سکول میں یا یونیورسٹی تک پہنچتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا کریکٹری اتنا بے کوچھوڑا ہوتا ہے کہ وہ غلط قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپ نہیں کرتا اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ ایک چیز پر نظر رکھنی ہوگی کہ بہت سارے ایسے کلپٹس ہماری سوسائیٹی میں موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے ایشیوز کو لے کے لوگوں کے اندر نقرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور بینگ پارٹ آف تیچنگ برادری جو ہے اس میں میں یہ کہوں گی کہ اگر بینل مذاہب جو ہے وہ ہم آنگی اگر ہم لوگ اپنے کریکلم میں سلے بائے میں شامل کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا بڑا اچھا اثر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے ہاتھ یہ ٹھیک ہے کہ اسلامیک سٹڈیز بھی پڑھائی جاتی ہے مطالعہ پاکستان بھی پڑھائی جاتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر ایک ہم چیپٹر یا خاص طور پر یہ چیز شامل کر دیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اپنے ملک میں بسنے والے ان دوسرے لوگوں کا بھی اکرام کرنا ضروری ہوگا ان کے نظریات کو سننا ہوگا یہ بات آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی کہ سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو تکلیف کو چانے کے لیے یا خائدہ اٹھانے کے لیے کام اکرام پر ایک الزام جو ہے جیسے کہ بڑی عام سی بات لوگوں نے اس کو مزاقی بنا لیا ہے کہ کسی پر توہین رسالت کا یا قرآن پاک بھی بے حرمتی کے ایسے احضامات لگائے جاتے ہیں جو کہ بعد میں ثابت بھی نہیں ہو سکے تو ان تمام مناصر سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے اپنے ازگر بسنے والے لوگوں سے جو کہ ہمارے اندر نفرت کھیلانا چاہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے سلامتی کا مذہب ہے اس کے اندر کہیں پر بھی اس قسم کا ٹیروریزم زیادتی تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں ہے اور جیسے کہ بھی بہت سارے اور لوگ بھی بولنے والے ہیں اور پہلے بھی لوگوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں تو میں یہی کہوں گے کہ دیکھنا تکریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے جانا گویا میرے بھی کلنے ہے تو اس کے ساتھ ہی اکبر پھر آپ کا شکریہ دا کروں گی مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ ویبنائر جو ہے یہ بہت مائلسٹون ثابت ہوگا اس کی جو بھی پروسیدنگز آئیں گی یا سفارشات آئیں گی تو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے ملک کے اندر بہت بہتری جو ہے وہ پائیں گے میں ایک بار پھر ڈاکٹر محمد زیولک صاحب ڈاکٹر عبدال کو بہت سہیے اور باقی تمام شرکہ کا تہہ دین سے شکریہ ادا کرتی ہیں ڈاکٹر عثمان ناس صاحبہ آپ کا بہت ہی شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑی اچھے خیالات کا اظہار کیا اور خواتین کی حوالے سے ذمہ داروں کے حوالے سے اور ایک والدہ کیا کردار ادا کر سکتی اپنے بچوں کی ذہنی تربیت میں تاکہ معاشرے کو استقام کی طرف لائے جائے ابھی ہمیں جناب مہندر پال سنگھ پارلیمنٹ سیکٹری ہیں وزارت انسانی حقوق پنجاب کے جوائن کیا ویلکم ویلکم سردار جی ویلکم آپ نے جوائن کیا آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جی ویلکم اور اس طرح ہمیں رمیس سنگھ روڑا صاحب نے بھی پہلے جوائن کیا ہوا ہے تو ان کی ویڈیو نہیں جل رہی لیکن آڈیو ہے ان کی رمیس سنگھ روڑا صاحب جو ہے ان سے میں درخواست ہے کہ وہ آج کے اس ٹاپک کے اوپر انٹر فید آل امنا ہرمنی کے حوالے سے قومی اختیتی اور معاشرتی ہمانگی پر جوانا سوشل ہرمنی کے اوپر بات کریں گے جناب رمیس سنگھ روڑا ممبر پنجاب ویسنپلی ان کا وعال آپ کو آئے گی جوانا تصویر شاید نہیں آج سکے گی وہ جہاں پر ہیں وہاں پر ذرا سگنل بہت ویک ہے جی شکریہ سب سے پہلے تو میں سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو جی میں اسلام علیکم اب تو good morning good afternoon ہو گئے جی good afternoon سچے اکال and namah شکار جی تینکیو امتہائی اہم ٹاپک ہے جی خاص کا جو اس وقت جو اہرا چل رہا ہے جو اس وقت دور چل رہا ہے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو میں اقلاجی تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو آپ کی یونیورسٹی کو اس میں ڈاپٹر زیاؤل اکسہ بھی ہیں اسلام علیکم پرناشی یونیورسٹی کے ان کی بڑی contribution ہے ہمیشہ جب بھی ایسا سبنا ہوتا ہے ایسا ویبینار ہوتا ہے ایسا کیا ایوینت ہوتا ہے تو ڈاپٹر سب ہمیشہ اپنی جو ان کے پاس معلومات ہیں بڑی اہم معلومات ہمیشہ تو تمام دوستوں کا جتنے بھی اس وقت پارٹسپنٹس یہاں پہ ویبینار کتھو موجود ہے ان تمام کو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جتنی ہیں معلومات ہیں نوازہ اور میں جو پیغامل پاکستان کے بنانے والے ہیں اس کو لے کے چلے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آج جو ٹاپک انٹریفیس حامنی کا جس طرح میں نے پہلے یاد کی اس کی بڑی سیگنیفیکنس ہے بڑی امپورٹنس ہے کیوں سیگنیفیکنس ہے کیوں امپورٹنس ہے بکوز پاکستان کے اندر جس طرح پہ بات کر نائنٹین سنٹ نائنٹین فورٹی سیمن ٹل ناو اس پہ کوئی شک نہیں کہ بڑا مائنورٹی کا بڑا کردار ہے ہر کمیونٹی نے اپنا پنا کردار ادا کیا ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتی ہے ہم نے جانوں کا نظر آنا بھی کیا ٹل نائنٹین فورٹی سیمن بہت ساری ہماری کمیونٹی پاکستان چھوڑ کے اندیا چلی گی اس تھا ہندو کمیونٹی بھی چلی گی کچھ کرسیان بھی گئے لیکن کچھ ایسی فیمیلیز تھی جنہوں نے پریفر کیا کہ ہم نے اس اپنی دھرتی کو نہیں چھوڑنا لیکن مائی کیس میرے ٹو تھرڈ اپ مائی فیمیلی مائی گریٹر فون خیصلہ بار چلی گیا بہت میرے گرینٹ فادر چلے کے آگے کی فیمیلی پریفر ٹو سٹے پاکستان وائی پی چلی اور ان کا اس مٹی کے ساتھ مہمبت تھی اس مٹی کے ساتھ ایک پیشتہ تھا اور اس کے ریونوں نے قربانی یہ دی کہ اپنی فیمیلی کو جانے نہیں رہا اور مچ کچھ پہنچ کچھ مارے پیشتہ مہندر پال سکتی بیٹھ ان کی بھی خدمات آتا ہے اس وقت ان کی فیمیلی یہاں پہ رہتی تھی انہوں نے یہ خدبان دی انہوں نے کہا ہم نے اس مٹی کو نہیں چھوڑنا آج یہی خوبصورتی اس مٹی کے اندر ایک رنگ کے ایک کلر پھول نہیں ملتے آج آپ یہاں پر جو گلدستہ نظر آتا ہے وہ مختلف کلرز کا ہے اور وہی خوبصورتی ہے آج جب پاکستان سے باہر کوئی آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ گلدستے کی خوبصورتی یہ کہ یہاں پہ مختلف کلر کے پھول ہیں پھول بہتر کہ رہے ہیں اس پورے مٹی کو دھرتی کو آہ پاکستان کو دنیا بھر میں اس وقت یہ پیغام دیتے کہ پاکستان is not a heaven for the minorities اور وہ اس کا ایک بڑا عجیب سا چہرہ مسک کی عوض دنیا کو دکھاتے حقیقت ایسی نہیں ہے پاکستان کے اندر بسنے والی minorities they are very well protected ان کو یہاں پہ تھافوز ہے اور یہ تھافوز کو یور نہیں دے رہا یہ تھافوز آئین پاکستان دے رہا ہے ریاض سے پاکستان دے رہی اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی فشلا دور ہمارا تھا پاکستان کرنا ان کو کسی پروٹیکٹ کرنا ان کی تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے بٹ اوور آل اگر ہم دیکھتے ریاستے پاکستان کے تناظر میں یہ رائے کہ ہم نے منورٹی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے میں اس سے بڑھ کے اس سے ایک قدم اور آگے جاتا ہوں کہ ریاستے پاکستان کا فرض محبت کا اکرشتہ نہیں کہ ریاستے پاکستان اور جو بھی حکومت ہے اس پہ تقریب نہیں ملے گی اور اس کو آگے نہیں بڑھ آسکتی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگزمپل کرتارپور کھولیڈور کرتارپور صاحب کا جب کھولیڈور کھلا دنیا میں پیغام گیا محبت آمن شانتی ہماری جو واشیف پلیس ہیں ان کو ٹیک کیا جا رہا ہے اور جو بھی کمیونٹی یا مائنورٹی ہے ان کی امنگوں کے مطابق اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور جب یونائٹن نیشنل کے سیکرٹی جنرل آتے ہیں بکوز میں تھا ان کا جب وزر کنڈکٹر ہو رہا تھا میرے ساتھ باقی جو ڈائلوگ تھا انہوں نے پاکستان کی اس ایفرٹ کو بڑا اپلیشیٹ کیا اور انہوں نے کہا جی میں جب اس گردوالہ سطر میں آیا تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر مائنورٹی پروٹیکٹیڈ ان کی ورشپ پلیسی پروٹیکٹیڈ اور یہ ایسی جگہ ہے جو ہم ان فر فر بائنورٹیز ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر جس طرح ہو رہا ہے بٹ میں ماظرت کے ساتھ ہمسایہ ملک میں بہت ظلم و زیادتی ہوئی ہے کس سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے 1984 میں جو شکھوں کے ساتھ ہوا ہر مندر آقال تک سب پر اٹائک گراد جاتا ہے گزرات کے اندر دھگی ہوتے ہیں مسلمانوں کا قتل ایام کیا جاتا ہے کشمیر کے اندر ظلم و زیادتی کی جاتی جو ہماری کرشن کمیونٹی کے ساتھ وہاں پر زیادتی کی جاتی ہے جو اور دلت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ان فرشنیٹی ان کا میڈیا سوشل میڈیا اتنا پاورفول ہے کہ ابھی تک اپنا چیرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک کیس ہوتا اور وہ کسی انڈویجول کی ایک 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 ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ انڈیا کے اندر یہ پروو ہو چکے چکے چاہیے وہ گزرات میں دنگے تھے چاہیے پاکستان کے اندر ریاست سپورٹ کرتی پاکستان کے اندر آئینے پاکستان منورٹیز کے رائلز کو پروٹیٹ کرتا ہے یہاں پہ انڈویجول دیکھٹر انڈویجول بھی جو ہیں وہ دیا پینٹ جو اپنے ویسٹر انٹرسٹ کے لیے ایسے سیچویشن کر دیتے ہیں جہاں پہ مسیحی ہے پاکستان کیا دکھائی جاتا ہے پاکستان کے اندر منورٹیز کتنی انسیف ہیں پاکستان کے اندر منورٹیز کی عباد گھائیں کتنی انسیف ہیں اور وہاں کا پاکستان کیلئے سبکی یا بائس پرنیتا میری یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں اس وقت میڈیا کو انگیج کرنے کے ضرور بھارت جو اپنا ایک شہرہ دکھا رہا حقیقت میں چہرہ ایسا نہیں پاکستان کے اندر منورٹیز کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں دوسرا اس میں جو ایک بہت امپورٹل بات تھی کچھ دنوں سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں میری اس میں ریکویسٹ ہوگی علماء اکرام تشریف بیٹھ کے اس بسرے کا حال نکالنے خاص کر اس اسلام باد ایک ایشو بنا ہوا ہے مجھے اس کا نہیں پتا اسلام کی رو سے کس طرح ہے میری اس پر ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں بہت ساری ٹیلیفون کھول تھا ہمیں بہت ساری جو سے ایسا تو بیٹھتے پر پر پیس کرتے ہیں کہ آپ تو بیٹھ کے اچھ اچھی باتیں کرتے ہیں بڑی روزی پیچھے پیٹ کرتے ہیں حقیقت اس کے بڑا آقصہ ہے پھر ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بیٹھ میری اس میں ریکویسٹ ہوگی کہ ہے چاہے وہ باقی مائنورٹی کی پرٹیکشن کی بات ہے تو میری اس میں ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں اس کا ایسا سلوکشن نکال لیں اور اگر وہ نکل چکا ہے تو ہم اس کو implement کریں اگر نہیں نکل تو ہم اس پر بیٹھ دائیلوگ کریں پاکستان is آہیون اور خاص کر میں ایک بات بڑے فخر سے کہتا ہوتا ہوں کہ جو سکھ قوم ہے سکھ قوم کو پاکستانی قوم نے پاکستان میں بسنے والی اکثریت نے اپنے ماتھے کا جمر بنا کے رکھ ہو ہے سکھ چاہے وہ شروع ہو جائے آپ وزیرستان سے لے کے آپ کراچی کہیں پہ بھی چلے مردانہ جی کا ساتھ تھا کہ پانچوے گروہ جی کے ساتھ حضرت میاں میر صاحب کی دوستی تھی جو ایک روحانی رشتہ تھا گروہ گوبن سکھ جی کے ٹائم پہ جو پیر بدو شاہ جی کا رائے کلہ جی کی پروار کا جو فرمات تھی اس کے بعد مارد سکھ کے دور میں جن کے عزرا میں مشیران میں جو بہت سارے مسلم دوست مسلم رادی کے لوگ تھے اور آج تک رشتہ چلتا آ رہا ہے تو یہ بھی ہے کہ بہت محبت ہے بہت پیار دیا جب تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں ریاستہ پاکستان سے بڑھ ترخواست کرتا ہوں جناب ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائے جناب وائش شانسر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے کافی دیر سے اور انہیں جانا ہے سر جناب جو میرے بھائی مجھ سے پہلے بولنے تے پال صاحب میں محافی چاہتا ہوں ایکچولی میں انگیج ہوں دیکھیں میں وہ شخص ہوں کہ میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں میں نے مینارٹس کے فیور میں بڑا لکھا جو میری کتابیں آپ دیکھ لیں جو میں نے ٹرکی پہ لکھی دو گلو تستان پہ لکھی پہ پہ لکھی اور میں اس کول آف تھار سے ہوں کہ مینارٹس کو بڑی رسپیکٹ ملنی چاہیے جو پاکستان میں نہیں ملی اور میں اپنے سٹینڈ پہ ہمیشہ قیم رہتا ہوں ہمیں زیادہ ان کو عزت دینی چاہیے تھی کانسٹیٹیوشنل اور ڈے ٹو ڈے ایکشن میں ایمی ہاؤ میں خود ہوں مشن سکول میں پڑھا اور میں جب میں وی سی گومل تھا آپ کو پتے پختون خواہ کی تعلیم میں مشن سکول وں اور نوشیرہ میں کوہارٹ میں تو بہرحال ایک میں جب میں وی سی تھا تو میں نے ایم فیل کروایا تھا اور جب ایم فیل کا ڈیفرنس تھا تو میں خود دیا لیکن وہ ایک لڑکی کو دین صاحب نے اپنی منظور نظر کو سیلیکٹ کیا میں نے اس کو کہا تھا ایک مرد ہونا چاہیے جو کہ ہر دسٹک میں جائے تو پورا انصاف نہیں ہوا تھا بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی دھرتی ہے اور قرآن میں اور ہر مذہب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی ذات ultimate ہے فائنل ہے رب العالمین ہے قرآن میں لکھا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے تو peace جو existence ہے وہ مجبور ہی ہے یا وہ ہونی ہے اب بات یہ ہے یہاں کہ کس society میں یا آپ ملک کو لے لیں وہاں کتنا ہے اور ہونی چاہیے پاکستان میں میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں کہ پاکستان میں اچھے سٹیپ جیسے پیغام میں پیغام پاکستان ہے یہ اور ہیں اور کر رہے ہیں پیام پاکستان پاکستان میں انفرچونیٹلی میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جو منارٹس کے حقوق ہے یا جو منارٹس حقوق ملنے چاہیے وہ اتنے نہیں ملے یا کم ملے ہیں میں بھی میں غلط ہوں اور اس کی کئی وجہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں چونکہ دوسر میرے موترہ میں انہوں نے انوائٹ کیا وانا یوزلی میں وائٹ کرتا ہوں مذہب کے زیادہ بولا بات یہ جی پہلی یہ کہ یہاں لیک سکولنگ ہے اس ملک میں دیکھیں نیشنز آ بلٹ آنڈ ڈسٹرویڈ ان کلاس رومز اور یہ میری اپنی ہمبل وہ ہے میرا جینا مرنا عدد اکیس سال سے اب میں پینس اٹ کا ہوگی ہوں یہی لیکچر دے رہا ہوں اس میں بھی سکولنگ ایڈوکیشن یا ایک یونیورسل اچھی سکولنگ ہوتی جہاں غریب اور امیر مذہب سے ہٹ کے غریب امیر میں سوشل کلاس ایک پڑھتے لیکن نہیں ہوا ہمارے لیڈر کچھ نہ کرتے ایک ایسا وہ دے جاتے ایک ایسا سسٹم دے جاتے جہاں غریب اور امیر پڑھتے لیکن نہیں ہوا آپ نے ایاز اور محمود میں فرق رکھا ایک لینڈن میں پڑھے میں بنو جس دان میں تا تو میں ایک بات کی تھی میرے کچھ لوگ میں آپ کو بتاؤ میں نے مدرسوں پہ ریسرچ کی مدرسے سٹورنٹ ویریڈ دسپلن جب میں وی سی گومر تھا اور میں اس راستے میں اپنے موٹسیکل میں دی جی خان تک جاتا تھا وہاں ٹرین پکڑھ کے کوئٹہ جاتا تھا کوئی کوئی مدرسہ نہیں تھا اب آپ دی رس مل خان سے دی جی خان جائیں سالے مدرسے ہیں اور دیکھوں کو اچھے ڈسپلن کو تعلیم ہے میں پتاؤ نا جسے کا سٹورنٹ بڑا ڈسپلن ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ غربت ہے اور یہ غربت نہ ہوتی میں اس ملک میں تو کئی کام بہتر ہوتے زیادہ منورٹی اس کو حقوق ملتے اس تیسرے بات یہ ہے کہ جو اسلام سپلٹ ہے اسلام اس بیوٹیفل اور یونیو سل ریلیجن بڑے بڑے مذہب ہیں دنیا میں اس میں اس لام دیکھیں ایک حدیث ہے جو میں اکثر کہت ہوں کہ مولانا صاحب اس کو فالو کرتے ہیں نہیں رسول کریم صلی اللہ وآل نے کہا کہ اپنی بیٹے سے پیار کرو اپنی وائف سے پیار کرو لیکن یتیم اور بیوہ کے سامنے آرام ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنس آف ڈیپریویشن نہ سمجھے ایلینیٹ نہ ہو کہ دیکھو آج میرا باپ زندہ ہوتا وہ کہتے ہیں بیٹے یتیم کے سامنے آرام ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو اسلامی ٹیچنگ ہے جو اقبال کا شیر ہے مجھے اقبال کا جو اچھے شیر ہیں باقی تو مجھے سمجھ نہیں آتی اقبال اگریٹ من اس کا ایک شیر ہے مسلمان کے لہو میں ہے سلیق دل نوازی کا مروت حسن علمگیر ہے مردان غازی کا شکایت ہے مجھے یارک خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاق بازی کا میں امریکہ کی دو انیوستیوں میں پڑھا ایران گو یا فرح پلسطین کے میں ہر بڑے مزار پہ گیا خواہ جیوڈیزم کا تھا کریسٹینٹی کا تھا یا اسلام کا تھا جو بڑے وزیٹنگ پوائنٹ ہے سوال پلسطین جو کہ پاکستانی پاسپورٹ ہے جا نہیں سکا بات یہ ہے کہ اسلام کنٹریز کی ڈائریکشن گورننس کی اچھی نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ اکثر منورٹیز نے سفر کی وہاں اسلام سٹینڈ فار دی رائٹس آف منورٹیز آئی بلیو دیکھیں جمہوریت کی اچھا سسٹم ہے بینگ اپلیٹیکل سائنٹیس میری بائس بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو جمہوریت کا شور ہے جمہوریت کا جو انڈیس پلن ہے وہ لانگر رن میں ڈیٹیٹر کی سائلنس اور ڈسیپلن سے بہتر ہوتا ہے آپ دیکھیں جب لیویا ایران کرمبل ہوئے اس کے مقابلے میں ایران نہیں ہوا جمہوریت تو اس ملک میں جمہوریت میں اتنی سٹیبل نہیں رہی پھر اس ملک میں میں سمجھتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ کرپشن اور مافیت جو ہیں اوپرے سٹرونگ ہوئے آپ دیکھیں میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں گائی سے بندوں کو مل میں جلا دیا غریب کے بچے دیں ان کے بیٹیاں تھی ان کی ماں تھی روز آپ بھی سن رہے ہوں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ ہر سٹیپ جو پاکستان میں مناتز کی حقوق کو عدل آتا ہے وہ کمنڈ بل ہے اب میں سپیچ ختم کر رہا ہوں میری ایک کتاب تھی تو مجھے دو ازار چار میں تدوسر دو منڈ بول سب میں سر سر بول لیں سر آپ کا ٹائم ہے آپ بڑے 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 یہ بل باتیں سر آپ کی ماشاء اللہ دیکھو میں جب بولتا ہوں دن سے بولتا ہوں انا بی آپ مجھے سر ٹائم پاسی نہ کرے رازق وہ اوپر والا اس نے مجھے اپنی لیاقت سے زیادہ دیا ہے اچھائی سے زیادہ دیا ہے بات یہ کہ دو ہزار چار میں مجھے ٹیلی فون ہے انڈین ایمبیسی سے پولٹیکل سیکٹری تھا اس کا نام تا سی پی جارج سی پی ای بلو جستان والا کہتے کنڈی سی پی میٹ ہوں سیف گیمز ہیں میں میرے ساتھ آپ ناشتہ کریں سرینہ میں اس دن میں نے جی جن تو میں گیا دیپی ہائی کمیشنر بھی تھا اس میں دو انٹیئر سیکٹری بھی بیٹھا تھا پروینشل تو اس نے مجھے اکیلے میں جب گپ لگی تو اس نے مجھے کہا کنڈی سیب میرا جو دادا تھا وہ سیپی سے مائیگریٹ کرتا تھا وہ انڈیا تک روپے گیا تھا وہ کہتے تو جب میرے باپ کی شادی ہوئی دادا بورا تھا تو جب میرے میرا اس نے میرے باپ کو کہا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں اگر آپ کو خدا نے اولاد دی تو دیکھی ہوئی تو اس کا نام سیبی رکھو کیونکہ مجھے سیبی بہت عادت ہے میرے سیبی میں پیداشتی ہو تو ہوا یہ کہ اس کا بیٹا ہو گیا تو اس نے نام سیبی جارج رکھا کہتا ہے جارج میرے باپ کا استاج تھا آج کل وہ کہیں انبیسیڈر ہے اسی کی وجہ سے پھر مجھے ایک انڈیا کا ٹرپ ملا اور میں نے فیڈل منسٹری سین او سی لی بلوچستان گورنمنٹ سے لیا اس دورہ میں ادھر گیا وہ پس جب آیا تو ایجنسیوں نے بھی انٹرویو کیا میں نے اس سے پوچھا جو پولیس سرویس کا تھا میرا پولیگ میں نے کہا ہنسا کہتے کنڈیز اپسیر نلو آپ انڈیا گئے تو بات یہ ہے جی کہ وہ کہتے جب مرنے لگا تو کہہ اس میں نے بلوچستان کی مناطس پہ اور سبی پہ کافی لکھا ہے میری دونوں کتابوں میں بلوچستان میں آپ یقین سے کہہ دیں جو بلوچ بیٹ ہے وہاں ہندو پرس پرس رہے لیکن پتھان بیٹ میں ہندو ختم ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا اگر اگر مسلمان کے ساتھ کیشمیر میں انڈیا میں برا سلوک ہوتا ہے یا ہندو کے ساتھ اور کرسچن کے ساتھ یہاں برا ہوتا ہے اس کو کنڈیم کروں گا نہیں ہونا چاہیے انسانیت پہلے ہے تو قدوس صاحب یہ کچھ الفاظ ہیں آپ نے چونکہ مجھے کہا کہ آپ نے بولنا ہے وانہ میں اتنا ملڈ میں نہیں تھا تو اللہ آپ لوگوں کو عزت دے اور آپ کے یہ جو زیاء علق صاحب کا پروگرام ہے اس کے وساط سے غربت ختم ہو نفرت ختم ہو اور پیار محبت بڑھے السلام علیکم اللہ سب کی کچھ رہی سر بہت شکریہ سر آپ کے آگاہ کیا اور ہمارے ساتھ دون سار اچھ دی آپ نے شیئر کی سر تو سر یہ آج کے ویبنار کے اندر ہمارے ساتھ جہاں پر جامیات کے اسادزہ تھے وہاں پر ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تھے اس نے جرمی سنگھ روڑا صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی مقالبہ مذہب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہمیں مقالبے کو آگے بڑھانا چاہیے اور ریاست پاکستان اور عوام پاکستان مل جائیں گے تو تب کیونکہ ریاست پاکستان نے چیزیں تیگ کر لی ہیں اور الحمدلللہ ریاست پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور مل کے اندر انٹر فیتھ ہارمینی اور معاشرتی امن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اس طرح سے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر جمشید البرٹ فادر انہوں نے بھی جو عملی باتیں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے انٹر فیتھ کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر بیٹری لانے کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے میں تو بلکہ لفظ اکلیت بھی استعمال نہیں کرتا کہتا ہم ساتھ مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی دونوں اس ملک کے شہری ہیں مسلم اور نان مسلم دونوں اس ملک کے باشندے ہیں وہ اپنا کرسچن ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں بھائیز ہیں اور منورٹی ہیں منورٹی کا لفظ ہماری زمانوں پہ آ چکا ہے لیکن اصل میں وہ نان مسلم ہیں وہ ہمارے سیویلین ہیں سیویلین ہیں ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو معاشر کی طور پر امن کی طرف لے جانا ہے یہ نفرتیں ہم نے ختم کرنی بھائیز شانسل صاحب نے ڈاکٹر مصور اکبر کنڈی صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ ہم نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے آج کے ویبنار کا مقصد یہ ہے کہ ہم علمی سطح کے اوپر بھی اور عمامی سطح کے اوپر بھی جو مذہب کے اندر ہم نے دوری پیدا کی ہے اور مذہب کے اندر ہم نے فرق ڈالا ہوا ہے ان مذہب کے اس ڈیفرینسز کو ختم کریں اور انٹر فیت ہارمنی کو بڑھائیں اور اس کے لئے مقالمے کو بنیاد بنائیں انٹر فیت دائیلا کو آگے بڑھائیں اور نفرتوں کو ختم کریں محبتوں کو پیدا کریں آج کا پیغام محبت ہے اور جہاں تک عبادت گاؤں کی بات ہے پاکستان کا آئین بھی اور قرآن و سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلم ریاست کے اندر جتنے بھی مذہب کے لوگ رہیں گے وہ اپنی عبادت گاؤں بنا سکتے ہیں اپنی عبادت گاؤں میں عبادت کر سکتے ہیں ان کو ریاست اور حکومت اور عوام پورا تحفظ دیں گے یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ ڈاکٹر پروفیسر اور سیول سوسائٹی کے اندر انجیو جو کام کر رہی ہیں ان سب کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر انٹر فیت ہارمینی کو پڑھائیں اور اس کے ذریعے سوشل ہارمینی کو پیدا کریں تا کہ پاکستان دنیا کے اندر ایک بہترین اسلامی ریاست کے طور پر اور جہاں پر مسلم اور غیر مسلم سب ان کے حقوق پھل رہے ہوں ان کے فرائض ادا ہو رہے ہوں اس صورت میں ایک دنیا کی بہترین ریاست کے طور پر سامنے آئے اس کے لیے ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تعلیم داروں نے بھی کرنا ہے علماء نے بھی کرنا ہے مذہبی رہنماء ہوں نے کی کرنا ہے وہ مذہبی رہنماء ہوں وہ سکھ ہوں ہندو ہوں تمام جتنے بھی غیر مسلم مذہبی رہنماء ہیں انہوں نے اور ہم سب نے مل کر پاکستان کے اندر ایک خوبصورت ماحول پیدا کرنا ہے اس کے مسائل کرام کا خواتین و حضرات کا تمام مذہبی رہنماء کا سکولرز کا ڈاکٹر محمد زیاولاق صاحب کا ڈاکٹر محمد اکرم رانہ صاحب کا مہندر پال سینج صاحب کا ڈاکٹر جمشید البرٹ فادر صاحب کا بھی اور جنرمیش سنگھ ارودہ صاحب کا بھی سید افتخار گلانی صاحب کا بھی ڈاکٹر اسمت صاحب کا ڈاکٹر اسمت صاحب کا بھی اور ڈاکٹر زیاروان صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے جو خیالات کے ساتھ ہمارے ساتھ نے شیئر کیا اور یہ خیالات ہمارے تمام تک آن لائن جا بھی رہے انشاءاللہ ہم اس کو نوڈ لکھ پبلش بھی کریں گے آج کے اس ویبنار کے اندر جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کی سفارشات کیار کریں گے اس کو پبلش کریں گے اور اسے ہم سوشل میڈیو میں بھی لائیں گے اور پرنٹ میڈیا کے اندر بھی اور اپنا الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بھی اور ریاست پاکستان کا اور عوام پاکستان کا قومی یک جہتی کا پیغام سوشل ہارمونی کا پیغام تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے جائیں گے اس کے لیے ہمیں اپنے اندر رواداری پیدا کرنی ہوگی اور تقابل عدیان کی بجائے ہم نے اس کا نام رکھا مطالعہ عدیان سٹڈی آف ریلیجنز یہ سبجیکٹ ہم نے رکھا ہے کہ ہم تقابل نہیں کر رہے کمپیریزن نہیں کر رہے نہیں کمپیریزن ہو سکتا ہے مذہب کے درمیان بلکہ سب مذہب کو پڑھنا چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے تو مصور اکبر پنڈی صاحب آرے چانسل ہیں ان کے رہنمائی میں ہم نے اپنے بورڈ اف سٹڈی سے بھی اپنے اکیرمی کونسل سے بھی اپنے سبجیکٹ کا نام تبدیل کر دیا ہے جو ہاں مضمون تھا تقابل عدیان اس کا ٹائٹل ہم نے تبدیل کر دیا مطالعہ عدیان وہ یہاں سے افروول ہو چکی ہے انشاءاللہ سینڈی گیٹ سے بھی افرو ہو جائے گا اور آئندہ سالوں میں کسی نام سے پڑھا جائے گا تو اب آپ سب سے ترخواست ہے کوئی سوال کرنا چاہیں سب لوگ حاضر ہیں جواب دینے کے لیے جو بھی سامین ہیں ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو یہ سیشن اوپن ہوتا ہے for answer question any question دکٹر قدور صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک کومنٹ کرنا چاہتا ہوں سوال تو نہیں ہے اجازت ہے جی سر اجازت ہے اجازت یہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے آخری بات کی تقابل کی بجائے متعلق نام رکھا بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اچھا ایک نام ہے اور جس میں ریلیجنز کو سٹڈی کیا جائے گا یہ میری ایک خواہش بھی ہے اور تجویز بھی ہے کہ آپ ایک واقعیدہ ایک ایم اے کا جو سلیپس ہے وہ مختلف مذاہب کے حوالے سے آپ اسلامی سٹڈیز کے پیرلل ایک تردیم دیں اور ڈاکٹر کنبی صاحب بیٹھے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ اس کو اگرام ایک سلیپس پناہ جاری کیا جائے اس پیغان کو چیزہ کے مجاب یونیورسٹی بھی کر چکی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بہودی دکریہ یونیورسٹی میں بھی سبجنٹ کو ایمی کی سطح پر مطالعہ دیان کے نام سے لاغو کیا جائے یہ میری تجویز ہے اور درخواست ہے شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا سر آپ نے بڑے چجویز دی ہے سر یہ پورا کوئس ہونا جی ایک ماسٹر کی کلاس ہونی چاہیے اس میں مطالعہ دیان کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کو بھی لے کے جائیں گے آگے دن انشاءاللہ اس کے سٹیپ لیں گے سر اور جی کوئی سوال ہے کسی کا کمینٹ کرنا چاہا رہا ہو جب ڈاکٹر کمانا صاحب نے بڑا ہی ویلیوبل کمینٹ کیا ہے بڑی اہمیت کا حامل لیمت پوائنٹ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب مجھے بات کہانی ہے رمیش سنگ عرورا صاحب نے جو اسلام آباد میں مندر پہ قیام کے حوالے سے بات کی تھی تو اگر یہ ایک بہت سنسٹیف ماملہ ہے اور اس پہ اس ماملے کو اب سیاست کی نظر ہو گیا ہے تو جب ماملہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے تو اب میں ماملہ علاقے جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جران نے دمشق کا نصف حصہ ایک معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کا حصہ بنایا تھا اور وہاں پر یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو کرسچین کے ورشپ پلیسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا وہاں پہ کسی قسم کی ڈیمیجنگ نہیں کی جائے گی اسی طرح اسلامی تاریخ میں ہمارے پاس ایسی بیشمار مسالے موجود ہیں جس میں مسلمان حکمرانوں نے صلی اللہ نیوبی کی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے غیر مسلم ورشپ پلیسز کی نہ صرف مرمت کروائی بلکہ ان کو بنانے میں مدد بھی فراہم کی کمیونٹیز ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنی ہے دستور پاکستان کی روح سے ایک معاہدہ کر کے اور اس معاہدے میں یہ شامل ہے کہ ان کو مسلمانوں کے طرح بنیادی حقوق حاصل ہوں گے اور یہ بھی کہ ورشپ پلیس بھی ان کے حقوق میں شامل ہے تو اس لیے میں سمجھ ہوں کہ اس ان فارچولیٹ جو سوشل میڈیا دسکیشن ہے جس میں پھر اور بہت ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں اس کو بابری مسجد کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے آپ کچھ لوگ اس کو آیا صوفیہ کے ساتھ لنک کر رہے تو میں سمجھ ہوں کہ ہمیں اس کی بجائے دیکھنے کے اس کو پاکستان کے معروضی حالات اور پاکستان کے دستور کے مطابق دیکھنا چاہئے کیونکہ دستور پاکستان ایک معاہدہ ہے یہ ایک شرعی بائنڈن معاہدہ ہے اور ہم ست اس کے حابات ہیں اور اسی پر ایمپلیمنٹیشن ہوئی چاہیے تو میں اس تجویز کروں گا کہ آپ کے اس ویبینار کی ریکمینڈیشن میں اگر پوسیبل ہوں تو یہ بات ضرور شامل کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اہم بات عادت دوسرے مذہب کو ان کے مورے حقوق دیتی ہے اسلام میں اگر کوئی یارہ بارہ سو ہندو رہتے ہیں یا اس سے زیادہ یا کم تعداد میں ہزار بارہ سو ہیں تو ان کے لیے ان کی عبادت گاہ یہاں پر بن جائے تو ورشپ کے لیے عبادت گاہ میں جانا ان کے لیے اس سے عبادت گزار ہیں جس کا قرآن نے بھی کہ ایسے لوگ ہیں جو دوسرے مذہب کے ساتھ ہیں یا اہل کتاب ہیں لیکن وہ عبادت گزار ہیں اور وہ نیک ہیں تاجت کرنے والے ہیں یعنی مقاصد ہیں ہم نہیں جانتے جی 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 نہیں اپنا جلانی صاحب ایسا نہیں ہے یہ آپ نے جی سٹیٹمنٹ یہ یہ نہیں ہے میں معذر چاہتا ہوں خود اسلامی نظریاتی کانسل کی ریپورٹ کے مطابق ان کی 95% ریکمینڈیشن پر عمل درامت ہو چکے تو جو یہ ڈاکٹر سید صاحب میری تجویز ہے کہ اس میں جو مولانا فضل رحمان نے سٹیٹمنٹ دی ہے مولانا فضل رحمان نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے اسی سٹیٹمنٹ کو ہم اپنی ریکمینڈیشن کا حصہ بنا لیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک معاہدے کی صورت میں آیا ہے وجود میں جس میں غیر مسلموں کے حقوق بھی شامل ہے تو یہ اس کو ہم اپنی ریکمینشن کا حصہ نہ لے بہت مناسب ہو جی ٹھیک ہے بالکل غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ بھی ہے اور ان کا آئینی حق جیسے آپ نے کہا فک کے اندر بھی ہے اور مسلمانوں نے جتنے عدوار گزارے ہیں وہ بنو میا کیوں بنو اپاس کیوں یا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کیوں اس میں تو عبادت داؤں کو مقعدہ تحفظ دیا گیا اور ان کے تحفظ کے لیے اسلامی ریاست نے مقعدہ بجٹ میں اس پر خچ کیا چلیں جی اس بات کو آگے لے کر پڑھتے ہیں کوئی اور سوال ہے تو کریں تو ورنہ پھر ہم آج کے ویبنار کو اپنے اختتام لے کر آتے ہیں جی کوئی اور سوال ہے جی کسی کا بہت شکریہ جی میں تمام جو اپنے مقررین ہیں آج کے پارٹی جی سر بڑی اچھی ڈسکیشن ہوئی ماشاء آپ نے بڑی ڈسکیشن کی اور ڈاکٹر زیاد صاحب نے بھی لیکن ابھی جو آپ نے دستور پاکستان کا حوالہ دیا اور آپ نے بنو مئیہ اور بنو عباس کا حوالہ دیا تو جہاں تک میرا ناکس آپ نے بنو عباس کا تو کی گئی اس کے لئے تو بجٹ رکھا گیا لیکن تاریخ میں کیا ایسا بھی کوئی مثال ملتی ہے کہ اسلامی سٹیٹ نے ان کو خود اپنے اخراجات سے مندر یا ان کی مندرگاہ بنا کر دی ہو اس میں اسلامی ریاست نے ان کو جی ایسی مثالیں ملتے ہیں جی اس کی جگہ بھی یہ موجود ہے سلاہو دین یو بی نے مصر نے ایک چرچ بنوات دیا جو مسجد کی شکل کا ہے لیکن وہ ایکچولی چرچ ہے اور اس کا جو مسجد کی صورت کا ہے اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل اگر آپ دوکٹر حبیداللہ کے الوسائق سیاسیہ میں ان معاہدات کو دیکھیں مسلمانوں نے دوسروں سے کی جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ جو ان کے اوپر جزیاں ہیں وہ معاف کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے غیر مسلم فقراء کے اوپر بھی خرچ کرنے کی اجازت دی اور اس کی اگزامل سیجلود ہیں مثلا حضرت امیل معاویہ رضی اللہ عنہوں کے دور میں دمشق میں غیر مسلموں کو اپنی عدالتوں پر کے مطابق فیصلے کرنے میں بھی ازادی حاصل تھی اور اس میں وائل حالات میں بہت ساری ایگزامپل دی ہیں جو کہ ہماری تاریخ کے اندر موجود ہے تاریخ میں ہمیں دونوں رویہ ملتے ہیں یہ رویہ بھی ملتا ہے کہ غیر مسلم عبادت کاؤں کو جن شہروں کو فتح کیا گیا ان میں ان کو ختم کیا گیا یا ان کو بنانے کی اجازت نہیں دی جیسا کہ کوفہ ہے کوفہ میں مسلمانوں کا شہر تھا حضرت امہ نے خود اس کو بنایا تھا اور وہاں پہ غیر مسلموں کو اقتدائی طور پہ رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں پہ جس قسم کی معاہدات کیے گئے ان کو فالو کیا گیا تو یہاں پہ ہم نے اسلامی جمہوری پاکستان میں ایک معاہدہ کیا ہوا ہے پاکستان کی غیر مسلم کمیونٹیز کے ساتھ کہ ہم آپ کو وہی فنڈامنٹل رائٹس دیں جو مسلمانوں کو ہیں تو ہمیں اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے اور اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا چاہیے آپ کی بات کو فالو خود فرمایا کہ سپیشل سرکم ستانسز وہ سپیشل حالات ہوتے ہیں سپیشل قسم کے حالات بنائے جاتے ہیں یہاں ہوتے ہیں اس انہوں نے معاف کر دیا بالکل اچھی مثال ہے لیکن اس میں حالات ایسے تھے کہ ان کے گزر اوقات نہیں ہو رہی تھی اب کیا جو اسلامباد میں ہندو رہتے ہیں یا جو خود ہندوستان ملک ہے وہ کیا پاکستان سے اس کے وسائل کم ہیں یا ان کے پاس پیسہ کم ہے جو پاکستانی گورنمنٹ اپنے خرچے پہ ان کو بنا کر دے دے اس کی تھوڑی وزاد تاریخ کے آپ یہ پسند پریں گے کہ ہم ہندوستان سے کہیں کہ وہ مسلمان پاکستان کے ہندووں میں مندر بنانے کے لیے پیسے دیں کیوں ہم ایسا کہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کو حکومت پاکستان اجازت دے کہ آپ مندر بنانے کے لیے باہر سے ڈونیشن لے لیں تو ساری دنیا ان کو ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوگی تو یہاں پہ بھی ابھی گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ایک صرف زمین دی ہے یہ ڈیبیٹ گورنمنٹ خود فیصلہ کرے اور پاکستان کے اندر ہنبو ہیں وہ ہندوستان کے نہیں ہیں اور یہ ہمیں بھول جانا چاہیے ہندوستان میں بھی انفرچونیٹلی یہ رویہ افتیار کیا جاتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کا اجنٹ سمجھا جاتا ہے اور انفرچونیٹلی پاکستان میں بھی مقابلے میں ہمیں انہیں اون کرنا چاہیے وہ پاکستانی ہیں پاکستان کی باشندے ہیں اور اگر اس طرح کوئی چیز یہاں پہ ہوتی ہے تو شکریہ ڈاکشاہ بڑی بزاہت کریں باری سمجھا اللہ باری سمجھا باری آپ کے سامنے ابو زیبی کے اندر حکومت نے خود فورم ایسا ہوں علماء بھی ہیں اس لانڈارتی کونسل جو ہے وہ اس ایشو پر اپنی فائنل رائے دے گی ہماری رائے یہ ہے کہ ہم پاکستان کو معاشرپی ہمانگی کی طرف قومی افجیتی کی طرف لائیں اور پاکستان کو پر پاکستان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں بہو بہت شکریہ جناب اندرسی حالی صاحب آپ شامل ہوئے ہیں دی آئی خان سے گورمر انیسٹی سے پورے پاکستان کی جامعات سے لوگ شریک ہیں ڈینک یو ویڈ مجی ڈینک مجی